خواتین و حضرات حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے برگزیدہ نبی اور پیغمبر ہیں جن کو خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست کہا جاتا ہے تقریباً چار ہزار سال قبل عراق میں پیدا ہوئے تین بڑے مذہب یعنی یہودیت، عیسائیت اور اسلام کے عظیم پیغمبروں میں سے ایک ہے یہودی اور عیسائی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوہ مانتے ہیں مذہب اسلام میں ان کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے چنانچہ قرآن کریم میں چودی سورت سورہ ابراہیم انہی کے نام سے مصوم ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد جگہوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے احوال و اوصاف بیان فرمائے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انہیں امت اور امام الناس کے لقب سے بھی پکارا ہے اور انہیں متعدد مرتبہ حنیف بھی کہا گیا قرآن کریم میں انہیں مسلم بھی کہا گیا قرآن کریم میں ہی وہ سارے ایسے انبیاء کرام کا تذکرہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں اور آج کی ہماری اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جد امجد الانبیاء یعنی انبیاء کا باپ کیوں کہا گیا ان کی نسل سے ہزاروں کی تعداد میں انبیاء کرام کیوں آئے یعنی اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے سب سے زیادہ نبیوں کی تعداد ہے آج کی اسی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت عبراہیم علیہ السلام اور ان کی نسلوں کی قربانیوں کے بارے میں بتائیں گے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ حضرت عبراہیم کو کون سے جن کی پاداش میں یعنی جو وہ کفار کے مقابلے میں جب کھڑے ہوئے تو کفار نے ان کو کیوں آگ میں چلانے کا فیصلہ کیا اس واقعے پر بھی نظر ڈالیں گے آج کی اس ویڈیو میں دوستو حضرت عبراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ رسول ہیں جن کے آہنی عظم مضبوط کردار اللہ کی وحدانیت کے اثبات کے لیے صرف روشانہ جذبہ اور ان کے عام عملی اقدام کو بنی آدم کے لیے بطور نمونہ پیش کیا گیا ان کو اللہ رب العزت کے لیے اپنی عبودیت اور بفداری کا ثبوت غیر معمولی طور پر سخت امتحانوں سے گزر کر پیش کرنا پڑا خواتین و حضرات ہوا کچھ یوں کہ بچھکنی کے بعد جب کفار اور حضرت عبراہیم علیہ السلام کے درمیان مقالمہ ہوا تو ہر دلیل کے سامنے کفار لاچواب ہو گئے کیونکہ جواب میں ان سے کوئی دلیل نہ بن سکی اور انہوں نے سبق لینے کے بجائے وہی رویہ اپنایا جو ہر سرکش اور متقبر شکست کھانے کے بعد اپناتا ہے یعنی انہوں نے سوچا کہ آئے دن کی شرمندگی اور ندامت سے نجات حاصل کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کو مار ڈالا جائے قوم کے سرداروں نے اس تجریز پر غور کیا اور یہ دیپ آیا کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کو عام لوگوں کے سامنے سزا دے دی جائے تاکہ کوئی دوسرا شخص اس قسم کی حرکت نہ کر سکے اللہ پاک نے ان کی بری چال کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا سلویل صافات میں فرمایا وہ کہنے لگے کہ ان کے لئے اکمارت بناو پھر اس کو آگ کے ڈھیر میں ڈال دو گرز انہوں نے اس کے ساتھ ایک چال چلنی چاہی اور ہم نے انہیں بھی زیر کر دیا خواتین و حضرات پھر یوں ہوا کہ پوری قوم کو کہا گیا کہ سب لکڑییں کٹھی کرنا اپنا فرض سمجھے اور ایک میدان میں جمع کرتے جائیں اور جب کافی تعداد میں لکڑییں کٹھی ہو جائیں تو ان میں آگ لگا کر حضرت عبراہیم علیہ السلام کو منجنی کے ذریعے کسی اونچی جگہ سے اس میں پھینکا جائے تاکہ وہ بہن نہ نکل سکے اور لوگ عبرت حاصل کر لیں اس پر سب متفق ہو گئے اور ہر ممکن جگہ سے اندھن جمع کرنا شروع کر دیا اور بہت دم کرتے رہے نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ اس زمانے کی جاہل عورتوں میں سے اگر کوئی بیمار ہوتی تو یہ نظر مانتی کہ اگر مجھے شفا ہو گئی تو عبراہیم علیہ السلام کو نظریاتش کرنے کے لیے اتنا اندھن جمع کروں گی پھر انہوں نے ایک وسی جگہ پر وہ تمام اندھن رکھ کر اسے آگ لگا دی آگ روشن ہوئی بھڑکی اور اس کے شولے بلند ہوتے چلے گئے اس سے چنگاریاں اڑنے لگیں جو اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھی تھی شولہ اس قدر اونچا ہوا کہ وہاں سے اگر تین میل کے فاصلے پر بھی کوئی پرندہ اڑتا تو جل بھن کر خاک ہو جاتا سب کافر سوچنے لگے کہ اب حضرت عبراہیم علیہ السلام کو اس علاؤں میں کیسے ڈالا جائے خواتین حضرات اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کو آگے بڑھائیں آپ سبھی دوستوں سے آپ سبھی سننے والوں سے سوال ہے کہ کیا آپ نے پہلے حضرت عبراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ سنا ہے اور اگر آپ نے یہ سنا ہے اگر ہم سے کوئی بات رہ جائے تو ہماری خواہش ہے کہ آپ اپنی رائے آپ اپنے تجربہ اور آپ نے اس واقعے سے جو کچھ سیکھا اس کے متعلق نیچے اپنی رائے ضرور دیجئے گا نیچے موجود کمنٹ باکس میں آپ اپنی رائے کا بے دریغ استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ ایک اچھی بات کو آگے پھیلانا بھی ایک صدقہ جاریہ ہے تو خواتین و حضرات بات کو آگے بڑھاتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ تب حیزر نامی ایک شخص نے ایک آلہ تیار کیا جسے منجنی کہتے ہیں اس سے پہلے یہ آلہ کسی نے نہ بنایا تھا لوگ انہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر باندھ دیا اور مشکیں قس دی گئیں اس وقت آپ علیہ السلام حضرت عبراہیم علیہ السلام یہ فرما رہے تھے اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں تو پاک ہے جہانوں کے مالک تیری ہی تعریف ہے تیری ہی بادشاہی ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں خواتین و حضرات حضرت عبراہیم علیہ السلام کو ہاتھ پاؤں باندھ کر منجنی میں رکھا گیا اور وہ آگ میں ڈالنے سے پہلے حضرت عبراہیم علیہ السلام کا پیرہن پتار کر انہیں دوسرا پیرہن پینایا گیا کیونکہ ان کو در تھا کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام نہ جلے تو سب کہیں گے کہ اس پیرہن کی برکت سے وہ محفوظ رہے پس بہت سے آدمی نے مل کر منجنی کو کھینچا اور حضرت عبراہیم علیہ السلام آگ کے علاؤں میں اٹھال دیا خواتین و حضرات یہ عالم دیکھ کر آسمان پر فرشتے سجدہ ریز ہو گئے کہ اے مالک تیرے خلیل کو دشمنوں نے آگ میں ڈال دیا بعض علماء کا کہنا ہے کہ جب حضرت عبراہیم علیہ السلام ہوا میں تھے تو حضرت جبریل علیہ السلام ظاہر ہوئے اور فرمایا ابراہیم آپ کی کوئی حاجت حضرت عبراہیم علیہ السلام نے کہا آپ سے تو کوئی حاجت نہیں لیکن سارے عالم کی طرح رب العالمین کا محتاج ہوں بارش کا فرشتہ بھی کہنے لگا کہ مجھے کب حکم دیا جائے گا کہ میں بارش پرسا دوں گا موجب سلامتی بن جا یعنی اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ تُو آگ عبراہیم علیہ السلام پر سلامتی والی ہو جا تُو تھنڈی ہو جا خواتین و حضرات حضرت عبراہیم علیہ السلام جب آگ میں جا گی رہے تو ان کفار کا پہنایا گیا پیرہن گھڑی میں جل گیا لیکن حضرت عبراہیم علیہ السلام کو گزن بھی نہ پہنچی دوستو یہ اللہ پاک کا فضل و کرم تھا کہ آپ علیہ السلام آگ جیسی چیز سے بھی محفوظ تھے اور بحق میں الہی وہ آگ مثلِ بلزار ہو گئی اور اس آگ میں بھی حضرت عبراہیم علیہ السلام کو نعمتیں عطا گئی گئیں اور آگ آپ کو نقصان نہ پہنچا پائی خواتین و حضرات حضرت عبراہیم علیہ السلام نے کہا کہ آپ کا صبر عجیب صبر رہا کہ جو مشکل وقت آپ پر تھا اس میں لوگ نہ جانے کیا کچھ کرتے لیکن آپ نے کوئی حاجت طلب نہ کی اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھا اس لیے یہ موجزہ اور اللہ پاک کی انعایت آپ علیہ السلام سے پہلے کسی پر نہ ہو راوی کہتے ہیں کہ مسلسل چالیس دن آگ کے علاؤں میں رہنے کے بعد حضرت عبراہیم علیہ السلام باہر آئے اور ان کو ذرا برابر گزن نہ پہنچی حضرت عبراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری زندگی میں کوئی دن اور رات ماہ گزارے ہوئے ایام سے زیادہ خوشکوار نہیں گزرے سامین اکرام کفار نے حضرت عبراہیم علیہ السلام پر فتح پانی چاہی لیکن انہیں شکست ہوئی اور بلندی کے شوق میں پستیوں کا نصیب ہوئی جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ان لوگوں نے تو عبراہیم کا برورہ چاہا تھا مگر ہم نے انہیں پلٹ دیا اور انہیں انہی کو نقصان میں ڈال دیا خواتین و حضرات جب وہ ہر آزمائش میں کامیاب رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام انسانوں کے امام و رہنمہ کی حیثیت عطا فرمائی ہزاروں برس خزر جانے کے باوجود یہود نصارہ اور مسلمان ان کو اپنا پیشوہ مانتے اور ان کے لیے عقیدت کے جذبات رکھتے ہیں ان کی نسل میں اتنی کثیر تعداد میں انبیاء و رسول پیدا ہوئے کہ ان کو ابو الانبیاء یعنی نبیوں کے جد عالی کا لقب دیا گیا خواتین حضرات حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچپن ہی سے قلب سلیم عطا کیا گیا تھا چنانچہ انہوں نے ابتدا ہی سے بد پرستی کی مخالفت کی اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کے بعد انہیں یقین ہو گیا تھا کہ ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ایک معبود حقیقی ہے جس کا کوئی شریک نہیں جیسا کہ فرمانِ الٰہی ہے اور اس طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین ان کی سلطنت کا نظارہ کراتے ہیں اور مقصد یہ تھا کہ وہ مکمل یقین رکھنے والوں میں شامل ہو چنانچہ جب ان پر رات چھائی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا کہنے لگے یہ میرا رب ہے پھر جب وہ ڈوب گیا تو انہوں نے کہا کہ میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا پھر جب انہوں نے اپنے چاند کو دیکھا چمکتے ہوئے تو کہا کہ یہ میرا رب پھر انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم جس جس چیز کو جس جس سمکنے والی چیز کو جس جس بڑی چیز کو خدا کے علاوہ پوچھتے ہو انہوں نے سب چیزوں سے بیزار ہو انہوں نے حضرات یہ بات جان کر آپ سبھی کو یقیناً حیرت ضرور ہوگی کہ حضرت ابراہیم کا والد آزر مذہبی پیشوہ تھا گت بنا کر بیچا کرتا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زمانے دخولت سے ہی بھتوں کی عبادت کی مخالفت کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کھل کر بھتوں کی مخالفت کے بعد ان کو ختل کرنے اور گھر سے نکالنے کی دھمکیاں دی جاتی رہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک عبادت گاہ میں گس کر بڑے بھت کے علاوہ تمام بھتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا واقعہ پیش آ گیا جس کا ذکر سورہ انبیاء میں بھی قرآن مجید میں موجود ہے چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بڑے بھت کے سیوہ سارے بھتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تاکہ وہ لوگ ان کی طرف رجوع کریں وہ کہنے لگے کہ ہمارے خداوں کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی وہ کوئی بڑا ہی ظالم تھا کچھ لوگوں نے کہا ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے کہ وہ ان بھتوں کے بارے میں باتیں بنایا کرتا ہے اسے ابراہیم کہتے ہیں انہوں نے کہا تو پھر اس کو سب لوگوں کے سامنے لیا ہوتا کہ سب قباح بن جائیں پھر جب ابراہیم کو لائے گیا تو وہ بولے ابراہیم کیا ہمارے خداوں کے ساتھ یہ حرکت تم نے کی ہے ابراہیم نے کہا نہیں بلکہ یہ حرکت ان کے اس بڑے سردار نے کی ہے اب انہیں بھتوں سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہوں سورہ السافات میں مذکور ہے کہ وہ کوئی جشن قدیم تھا جس میں ساری قوم شہر چھوڑ کر کہیں چاہ چکی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ساتھ جانے سے معذرت چاہی اور جب سارے لوگ چلے گئی تو بھت خانے میں جا کر سارے بھتوں کو توڑ ڈالا صرف ایک بھت کو چھوڑ دیا بعض یہ وایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنی کلہاری بھی اس کی غردن میں لٹکا کر چھوڑ دی اس عمل سے حضرت ابراہیم کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ اپنی آنکھوں سے ان بھتوں کی اپنا دفاع نہیں کر سکتے وہ دوسروں کی کیا مدد کریں گے اور پھر نمرود بادشاہ کے ساتھ مناظرہ ہوا مناظرے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے منطق کی جواب پر غور کرنے کے بجائے یہ شاہی فرمان جاری کیا گیا کہ اس کو جلا ڈالو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتیش نمرود میں ڈالے جانے کا واقعہ پیش آ گیا خواتن حضرات اس قوم کی بدنصیبی کی حضی یہ تھی کہ اتنا بڑا موجزہ دیکھنے کے باوجود ایک آدمی بھی ایمان نہیں لیا چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق چھوڑ کر ملک شام تشریف لے گئے وہاں سے فلسطین چلے گئے اور وہیں مستقل قیام فرما کر اسی دعوت کا مرکز بنا لے خواتیر و حضرات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کے اختتام کریں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اور اے ہمارے پرورتگار ہم دونوں کو تو اپنا مسلم فرما بردار عطاق شعار بنا اور ہماری ذریعت میں سے اپنی ایک فرما بردار امت اٹھا اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے بتا اور ہماری توبہ قبول فرما بے شک تو توبہ قبول کرنے والا رحم فرمانے والا ہے اور اے ہمارے رب تو ان میں سے انہی میں سے ایک رسول مبوس فرما جو ان کو تیری آیتیں سنائیں اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیں اور ان کا تذکیہ کریں بے شک تو غالب اور عظیم حکمت والا ہے